سلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہ سلسلہ ریجیم چینج سے جاری ہے مختلف مواقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف سیاسی رحلماوں کی جانب سے ریجیم چینج میں حصہ لینا اور پھر خاص طور پر اس کے بعد پیڈیم کی اتحادی حکومت کا حصہ بننے کو ایک سیاسی خودکشی قرار دیتے آئے ہیں اور جتنے بھی یہ تنقیدی رائے رکھنے والے تھے جن میں شاہد خاکان عباسی بھی شامل تھے مختلف اسماعیل سمید متعدد ایسے سیاسی رانماء تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے جنہوں نے اس وقت کی پالیسی کے اوپر اختلاف کیا خاص طور پر مریم نواز کے ساتھ اختلاف کیا ان کو پارٹی سے سائٹ لائن کر دیا گیا متعدد سیاسی رانماء ہمارے سامنے موجود ہیں ابتاباد میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر سردار مہتاب عباسی تھے بڑا قریبی ساتھی تھا نواز شریف کا لیکن انہیں بھی پارٹی سے بالکل ایک سائٹ لائن کر دیا گیا لیکن اب یہ جو سیاسی خودکشی یا سیاسی شہادت کا سلسلہ ہے یہ ابھی بھی جاری ہے مسلم لیگ نون کے اندر اب بھی دو رائے پائی جاتی ہیں اور مسلم لیگ نون بھی شاید یہ سمجھ چکی ہے کہ جس طریقے کی حکومت ان کو دی گئی ہے یہ حکومت چلائے گا تو کوئی اور لیکن اس کی ساری جو بدنامی ہے وہ نون لی کے حصے میں آئی گی اور اسی حوالے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہوں گے محسن نکوی وہ وزیر اعظم شباز شریف کے متحد کام نہیں کریں گے بلکہ ان کے برابر کام کریں گے تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک وزیر داخلہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا تو پھر وزیر داخلہ کو آہ سپورٹ کرنے والے اس کو بیک کرنے والے کون لوگ ہیں میرے خیال میں یہ سمجھنا کوئی آہ مشکل بات نہیں ہے یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دو آہ بڑے سیاسی رحمہ بھی ایک طرح سے گتھم گتھا ہیں مسلم لیگنون کے یہ کیا ماجرہ ہے یہ بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آہ سب سے جو آج کی توہین امیز ایک اقدام ایک فیل یا ایک بات جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان پر منفی عمران خان اور اس کی اہلیہ کے خلاف منفی مہم چلانے والے پروپیگنڈا کرنے والے عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے والے جھوڑ کا آہ کاروبار کرنے والوں کو آج قومی اعزاز سے نوازا گیا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آغاز کرتے ہیں مسلم لیگنون کے اندر اب یہ کوشش جاری ہے کہ کسی طرح آہ اسی سال کے اختتام تک ہی شاید آہ سیاسی شہادت حاصل کی جائے لیکن یہ سیاسی شہادت شاید مسلم لیگنون کو ایک بار پھر نصیب نہیں ہوگی اس سے پہلے بھی فیلیب حکومت میں بھی پاکستان مسلم لیگنون متدد بار یہ کوشش کرتی رہی کہ ان کو سیاسی شہادت ملے لیکن اس وقت بھی وہ سیاسی موت مرے عام انتخابات میں بھی ان کو سیاسی موت ہوئی اور اب ایک بار پھر یہ سیاسی شہادت کی بجائے ان کی سیاسی موت واقع ہونے والی ہے اور جو رہی صحیح قصر مسلم لیگنون کے اندر ہے یہ آنے والے چند ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی آہ سینئر اینکر ہے محمد مالک وہ متدد بار اس بات کا یہ یہ بات کر چکے ہیں کہ نواز شریف اپنا سیاسی قد کاٹ کھو چکے ہیں نواز شریف اس وقت پاکستان کی سیاست کے بونے ہیں ایک بونہ سیاست دان بن چکا ہے نواز شریف اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دو سال کی غلط پالیسیوں نے مسلم لیگنون کو اس نہج پر پہنچایا ہے اپنے مقدمات ختم کرنے کا لالچ آہ اس کے علاوہ جو آہ کرپشن کرنے کا لالچ اور یہ وہ آہ جو مختصر مدت کے وہ اقدام کے فیصلے تھے جس نے مسلم لیگنون کی یہ حالت کی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ عوامی منڈیٹ کی توہین کرتے ہیں تو پھر آپ کو آہ جو ہے وہ عوامی غیز و غصب کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے دو رائے جو اس وقت پائی جاتی ہیں مسلم لیگنون کے اندر وہ یہ ہیں خاجہ عاصف صاحب فرماتے ہیں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوا کو قومی اسمبلی بلایا جانا چاہیے اور ان سے سوال و جواب ہونے چاہیے اور اس پر پھر انکر نے ان سے سوال کیا کہ اس سے تو آپ کی حکومت جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گھر جانے کا راستہ معلوم ہے اس سے پہلے بھی ہمیں گھر پھیجا گیا تھا اور ہم ایک بار پھر چلے جائیں گے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگنون کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ ٹکرانے کی ایک سوچ کے اوپر ضرور چل رہی ہے اور یہ سوچ مسلم لیگنون کے اندر پریویل کر رہی ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے اوپر یہ خاص طور پر نواز شریف کے اوپر کسی قسم کا ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اسی لیے نواز شریف کو ایک ایسی سیٹ کے اوپر جتوایا گیا جہاں سے ان کے نیچے سے کسی بھی وقت سیڑی کھینچی جا سکتی ہے اور خواجہ عاصف کا یہ بیان در حقیقت پارٹی کے اندر پائی جانے پائی جانے والے اس اختلاف کی بھی واضح نشانی ہے دوسری جانے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور نواز شریف صاحب کے ہی ایک قریبی ساتھی ہیں رانہ سناع اللہ جن کو مریعہ منواز صاحبہ نے فیصل آباد کے جلسے میں حکیم رانہ سناع اللہ قرار دیا تھا اور پھر فیصل آباد کی عوام میں عام انتخابات میں جس طریقے سے اس نے حکیم صاحب کو قبض کشاپ حقی دی اور ان کا ان کی دائمی قبض کا علاج کیا میرے خیال میں وہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اس کو کیا کہنا جو موجزہ سمجھا جانا چاہیے اور یہ لکھا اور پڑھا بھی ایک موجزہ جائے گا کہ عوام نے مریض نے حقی کے ذریعے اپنے حکیم کا ایسا دائمی علاج کیا کہ شاید اب اس کو کبھی بھی وہ جو ہے وہ قبض کا وہ شکار نہیں ہوگا رانہ سناع اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جنرل باجوار جنرل فیض کو نہیں بلایا جا سکتا یعنی وہ جنرل باجوار جنرل فیض کے دفاع میں سامنے آئے ہیں اور اپنے ہی وزیر دفاع خاجہ آصف کی بات کی نفی کر رہے ہیں یہ واضح طور پر ایک اشارہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہے اور اسی دوغلی پالیسی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو گزشتہ تقریبا دو سال میں نقصان ہوا اب بھی نقصان ہو رہا ہے اور اب مستقبل میں بھی نقصان ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی ہمیشہ یہ سیاسی چال رہی ہے کہ وہ گود کاف اور بیڈ کاف کھیلتے ہیں شہباز شریف صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے اسٹیبلشمنٹ کے چہتے رہے اور انہوں نے خود بھی جب اپنی ان کی حکومت ہی تو اس میں انہوں نے اطراف کیا تھا کہ وہ گزشتہ چالی سال سے اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ہیں چہتے ہیں جبکہ دوسری جانب نواز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب کی طرز سیاست یہ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کی پالیسی ان کی رہی ہے اور انہوں نے پانچ کے چھے آرمی چیف لگائے اور ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کا پھڑا ہوا ان کا اختلاف ہوا اور پھر اس کے انہیں جو ہے وہ نقصانات بھی اٹھانا پڑے اسی طرح ہمیشہ اپنے ہی لگائے ہوئے آرمی چیف کے ساتھ پھڑا ہوئے کرنا نواز شریف کی ایک سیاسی روایت ہے اور اب بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بار پھر اسی پالیسی کے اوپر گامزن ہے تو اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے اوپر کسی بھی صورت ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں آہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی حکومت بننے سے پہلے یعنی دوہزار گیارہ میں اکتیس اکتوبر دوہزار گیارہ کا لاہور کا وہ تاریخی جلسہ جس میں عمران خان ایک تیسری سیاسی قوت کے طور پر پاکستان کے سیاسی اکھاڑے میں اترے تھے اور اس کے بعد عمران خان مقبولیت کا ایک ایسا سفر طے کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ بانی پاکستان قائد عظم کے بعد اگر کسی سیاستدان کو اتنی بڑی عوامی حمایت اور مقبولیت ملی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے اور عمران خان کی حصے میں جو مقبولیت آئی ہے بڑے بڑے سیاستدان خواب میں بھی شاید اس بات کا جو ہے وہ آہ وہ خواب بھی وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بھی کسی دن اس طرح کی سیاسی مقبولیت ان کو نصیب ہوگی اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ان کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے منظم مہم چلوائیں ان کی کردار کشی کی عمران خان کو گرانے کے لیے ان پر الزام تراشی کے لیے ان کی کردار کشی کے لیے آہ خواتین کا استعمال کیا گیا عائشہ گلالہی کا استعمال کیا گیا ریحام خان کا استعمال کیا گیا پھر آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے سال آہ جو کیا نام تھا ان کا حاجرہ پانے زئی ان کی ایک غلیز آہ کتاب کا سہارا لیا گیا اس طرح مقتدد ایسے مواقع پر عمران خان کی کردار کشی کے لیے اس طرح کے حربیں ان کے سیاسی مخالفین نے استعمال کیے پھر عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلائی گئی اور اسی مذہبی منافرت کی وجہ سے آہ دوہزار بائیس میں آہ وزیر آباد نے نومبر کے ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہوئے اور انہیں چار گولیاں لگی تھیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس ملک کے اندر عمران خان کے خلاف کی گئیں مذہبی منافرت پھیلانے میں غریدہ فاروقی پیش پیش تھی وقار ستی پیش پیش تھا یہ بنی بنائی ویڈیوز کنٹینٹ ان کو دیا جاتا اور یہ اس کنٹینٹ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کرتے تھے اور پھر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ مذہبی منافرت پھلانے کا یہ جو ہے کاروبار یہ چلایا گیا اور مسلم لیق نون نے اس کاروبار کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا پی ٹی وی کے اوپر عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پر مبنی ٹک ٹاک ویڈیوز چلائی گئیں اور عمران خان کو شاید ٹارگٹ کرنے کا یہی آسان طریقہ ڈھونڈا گیا جیسے آہ سابق گورنر پنجاب سلمان تحصیل کے خلاف آہ انہی کے سیکیورٹی گارڈ ہیں آہ جو ہے وہ ہلف کی خلاف ورزی کی تھی اور ان کو ہائرنگ کر کے قتل کیا تھا اور ایک بار پھر عمران خان کے خلاف بھی یہی آہ جو حکمت عملی تھی وہ عزمانے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے عمران خان کو محفوظ رکھا اور آہ جو وزیر آباد میں قاتلانہ حمل ہوا تو ان کے اوپر وہ اس میں محفوظ رہے تھے لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین ان کی کردار کوشی کرتے رہے ان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلاتے رہے بات اب اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مذہبی منافرت پھیلائی عمران خان کے خلاف اس کی اہلیہ کے خلاف آہ پروپیگنڈا کیا غلیظ مہم چلائیں آہ عمران خان کی اہلیہ کے اوپر آہ جادو ٹونا کرنے کے الزامات لگائے اب ان لوگوں کو آہ جو آہ یہ پیڈیم حکومت ہے ان کی جانب سے آہ جو صدارتی عزاز ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں قومی عزاز کہا جاتا ہے جو 23 مارچ یا 14 اغسط کی آہ تقریب میں آہ جو عزاز تقسیم کیے جاتے ہیں اور یہ عزاز پہلے ان لوگوں کو آہ میں یہ تقسیم کیے جاتے تھے جن کی پاکستان کے حوالے سے آہ بیش بہا ان کی خدمات ہوں ان کی کاوشیں ہوں وہ معاشرے میں بہتری کے لیے آہ جو ہے وہ آہ اپنا حصہ ڈالتے رہے ہوں تو ان لوگوں میں یہ سرکاری عزاز تقسیم کیے جاتے تھے لیکن کچھ سالوں سے آہ یہ بندر بانٹ جاری ہے اور اب دیکھیں کہ غریدہ فاروقی جیسی جو ایک اینکر ہے آہ اس کو بھی صدارتی عزاز دیا گیا سویل وڑائچ جو گزشتہ دو سال خاص طور پر پیسے تو ان کی ساری زندگی اسی طرح کی چاپلوسی اور خوش آمد کرتے گزری ہے لیکن گزشتہ دو سال میں جس طریقے سے سویل وڑائچ نے آہ اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بن کے کالم لکھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں پروان چڑھانے کی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں انہی خدمات کے عوض شاید اب سویل وڑائچ کو بھی صدارتی عزاز سے جو ہے وہ نوازا گیا ہے بڑی گراوٹ ہے ہر شعبے میں آپ دیکھیں پاکستان کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں ایون کے کرکٹ کو ہم کہتے تھے اور اب تو کرکٹ کا حال بھی حقی جیسا ہوتا جا رہا ہے اور صحافت میں بھی آپ دیکھ لیں سویل وڑائچ جیسوں کو قومی تمغے مل رہے ہیں غریدہ فاروقی جیسوں کو قومی تمغے مل رہے ہیں اور دوسری جانب جو اس ملک کی خدمت کرنے والے اس ملک اور اس قوم کے لیے دن رات ایک کرنے والے ہیں ان کو سیاسی عزاز جو ہیں وہ نہیں دیے جاتے تو ہر طرف پاکستان ایک تماشا بن چکا ہے بنانا ریپبلک کی وجہ ہے ہم قدو ریپبلک بن چکے ہیں اور افسوسناک صورتحال ہے ہر طرف اخلاقی پستی اور اخلاقی گراوٹ ہے اور صرف چاپلوسوں کی ہی جو ہے وہ ان کی ان کو نوازہ جا رہا ہے ان کو عدے دیے جا رہے ہیں ان کو عزازات تقسیم کیے جا رہے ہیں لیکن یہ سلسلہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلے گا یہ حکومت انشاءاللہ جلد اپنے بوجھ سے گرے گی اور یہ عوام اور یہ ملک ان امریکی غلاموں سے ایک دن ضرور جو ہے وہ آزاد ہوگا یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آ رہا ہوں فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ پیچازت دیں اللہ حافظ